موسیقی کروں پوری میں کس کس کی مرادیں کئی دھاگے بندے ہیں کئی دھاگے بندے ہیں کئی دھاگے بندے ہیں ایک شجر سے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اکیلہ شجر ہے جو سایہ دار ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی مرادوں کے دھاگے اس اکیلے شک شجر پر بندے ہوئے نظر آتے ہیں میں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشیف لائیں اپنے خوبصورت شاعری پیش کرنے کے لیے آپ زوردار تعلیوں سے ہمارے محبوب شاعر بھائی آلیف صاحبی صاحب کا استقبال کریں وہ اپنی شاعری پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں صدر موصوف آلی جناب غلام نبی صاحب اور ہماری پیاری بھابی ان کی شادی کی سالگیرہ کے موقع پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میرٹ سے چندگڑ سے ممبئی سے ہماری ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے مرکس مہمان ہمارے بیچ میں ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا بھی شکریہ دہ کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری عزتوں میں اضافہ کیا تمام دوستوں کا شکریہ دہ کرتا ہوں چار مصرے سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں بدل دیتا ہے پھر لکھا ہوا لا خود اپنا بری تقدیر بھی بہتر سے بہتر بنتی جاتی ہے اور لپٹ کر رہتا ہے قدموں سے جو اپنے بزرگوں کے بلندی ایک دن اس شخص کے حصے میں آتی ہے چار مصرے اور دیکھیں کہ تمنا رکس کرتی ہے جہاں دھڑکن کی سرگم پر اسی کے ہی وہ قابل ہے اسی محفل میں رکھتے ہیں تمنا رکس کرتی ہے جہاں دھڑکن کی سرگم پر اسی کے ہی وہ قابل ہے اسی محفل میں رکھتے ہیں اور نگاہوں میں بسا لینا تو چھوٹی بات ہے عارف محبت کرنے والوں کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں جہاں دیکھے گا مجھ کو کس نظر سے رہا خاموش رسوائی کے ڈر سے جہاں دیکھے گا مجھ کو کس نظر سے رہا خاموش رسوائی کے ڈر سے زمانے کو میں جیت آیا تھا عارف ملی ہے مات مجھ کو میرے گھر سے انجام اپنا دیکھ کے بنیاد رو پڑی دیواروں در نے آج ایسا کام کر دیا انجام اپنا دیکھ کے بنیاد رو پڑی دیواروں در نے آج ایسا کام کر دیا اور ماں باپ نے بنایا تھا مل کر جسے کبھی بچوں نے آج گھر وہی نیلام کر دیا جو سمالے اپنے اندر دوسروں کے رنج و غم دل کسی انسان کا اتنا بڑا ملتا نہیں جو سمالے اپنے اندر دوسروں کے رنج و غم دل کسی انسان کا اتنا بڑا ملتا نہیں پھر بھلا پیتل کی کیسے کوئی گارنٹی میں لوں آج کل تو یار سونا تکھرا ملتا نہیں میں نے مانا سوئی کی بھی اہمیت ہوتی ہے پر کام تو تلوار سے ہی ہوتا ہے تلوار کا میں نے مانا سوئی کی بھی اہمیت ہوتی ہے پر کام تو تلوار سے ہی ہوتا ہے تلوار کا پھر یوں ہوا پھر میں نے عارف خود سے کر لی دشمنی کوئی دشمن مل نہ پایا جب میرے میار کا مرنا بھائی ہے میں نے مانا سوئی کی بھی اہمیت ہوتی ہے پر کام تو تلوار سے ہی ہوتا ہے تلوار کا میں نے مانا سوئی کی بھی اہمیت ہوتی ہے پر کام تو تلوار سے ہی ہوتا ہے تلوار کا اور یہ ہوا پھر میں نے عارف خود سے کر لی دشمنی کوئی دشمن مل نہ پایا جب میرے میار کا ہر منزل پر ایک سردبہ ہے اس کا کہیں زیادہ اور نہ کچھ کم ہوتا ہے ہر منزل پر ایک سردبہ ہے اس کا کہیں زیادہ اور نہ کچھ کم ہوتا ہے مکہ میں ہو یا پھر ماں کی آنکھوں میں آبِ زمزم آبِ زمزم ہوتا ہے تمام عمر تعلق کمال کرتے رہے بڑے خلوص سے مجھ کو حلال کرتے رہے تمام عمر تعلق کمال کرتے رہے بڑے خلوص سے مجھ کو حلال کرتے رہے میراستے کا کوئی پیڑ بن گیا شاید سوا تے جاتے مجھے استعمال کرتے رہے امانو امن کی پہچان بن جانا ضروری ہے امران بھائی امانو امن کی پہچان بن جانا ضروری ہے ستم کی موت کا سامان بن جانا ضروری ہے امانو امن کی پہچان بن جانا ضروری ہے ستم کی موت کا سامان بن جانا ضروری ہے اور فرشتہ بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں عارف فقط انسان کا انسان بن جانا ضروری ہے برسوں میں جو بنا تھا وہ میار کھا گیا عزت کسی کی کوئی گناہگار کھا گیا برسوں میں جو بنا تھا وہ میار کھا گیا عزت کسی کی کوئی گناہگار کھا گیا عارف بدن کی بھوک مٹانے کے واسطے بیٹی کا عشق باپ کی دستار کھا گیا ساجد بھائی چھن گئی دنیا کی دولت ہاتھ سے تو کیا ہوا حوصلے کا چھن گئی دنیا کی دولت ہاتھ سے تو کیا ہوا حوصلے کا ہے خزانہ بیس کنگال پر چھن گئی دنیا کی دولت ہاتھ سے تو کیا ہوا حوصلے کا ہے خزانہ بیس کنگال پر اور دوستوں کی مہربانی اس قدر جھیلی کیا دشمنوں کو بھی ترس آتا ہے میرے حال پر عمران بھائی پہلے تو ہموار ہونی چاہیے دل کی زمین تربیت کے بیج کو پھر اس میں بونا چاہیے پہلے تو ہموار ہونی چاہیے دل کی زمین تربیت کے بیج کو پھر اس میں بونا چاہیے جس میں شامل دوستی ہو فرض ہو اخلاق ہو باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے حق تو اس کو حکم دینے کا بھی حاصل تھا مگر بے بسی میں کام وہ لینے لگا فریاض سے حق تو اس کو حکم دینے کا بھی حاصل تھا مگر بے بسی میں کام وہ لینے لگا فریاض سے اور گھر کی چوکٹ پر سمجھ لو آ گئی بربادیاں باپ جب درنے لگے خود اپنی ہی اولاد سے عطا کی مہر کہتے ہیں وفا کی چھاپ کہتے ہیں بلندی کو فلک کی اس کے قد کا ناپ کہتے ہیں عطا کی مہر کہتے ہیں وفا کی چھاپ کہتے ہیں بلندی کو فلک کی اس کے قد کا ناپ کہتے ہیں حقیقت غر نہیں معلوم تو پھر میں بتاتا ہوں جو سب کا بوجھ دھوتا ہے اسی کو باپ کہتے ہیں ہمارے مغربی ملکوں کی فیشن پرستی اور بے ہیائی کو دیکھتے ہوئے کچھ اپنے ہی ملک کے ملکی تہذیب کے آزادانہ قاتلوں کی اپنے ہی ملکی تہذیب کے دشمنوں کے آزادانہ خیلات سے متاثر ہو کر ہماری نئی نسلیں غلط راحت تیار کر لیتی ہیں اور آخر میں انہیں پشتاوی اور شرمنگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا میں نے اسی پس منظر پر ایک نظم کہنے کی کوشش کی ہے تمام دوستو جو گزاری سے جڑا دل لگا کے سنے سے چھوٹی چی نظمہ بس ایک دور کی ہے بات کوئی ایک پتنگ تھی ایک دور کی ہے بات کوئی ایک پتنگ تھی اڑنا تھا اس کا شوق ووڑتی تھی ہر گڑی رکھتی تھی خواہشیں بھی وہ دل میں بڑی بڑی اڑنا تھا اس کا شوق ووڑتی تھی ہر گڑی رکھتی تھی خواہشیں بھی وہ دل میں بڑی بڑی ایک دن گول رہی تھی کھلے آسمان میں بولا غرور تب بڑی مٹھی زبان میں ایک دن بول رہی تھی کھلے آسمان میں بولا غروب تب بڑی میٹی زبان میں ایسا کرو کہ بندشے سب توڑ دو یہیں پھر اس کے بعد شان سے جی لینا تم کہیں ایسا کرو کہ بندشے سب توڑ دو یہیں پھر اس کے بعد شان سے جی لینا تم کہیں اس بات نے پتنگ کی ہر سوچ موڑ دی اس ناسہ مدن نے اپنی ہی خود دور توڑ دی اس بات نے پتنگ کی ہر سوچ موڑ دی اس ناسہ مدن نے اپنی ہی خود دور توڑ دی پہلے پہل تو خود وہ بڑی شاد ہو گئی اور خوش ہوئی کی قیس سے آزاد ہو گئی پہلے پہل تو خود وہ بڑی شاد ہو گئی اور خوش ہوئی کی قیس سے آزاد ہو گئی لیکن ہوا نے جب اسے پٹھ گا ادھر ادھر آزادیوں سے اپنی اسے لگنے لگا ڈر لیکن ہوا نے جب اسے پٹھ گا ادھر ادھر آزادیوں سے اپنی اسے لگنے لگا ڈر بولی لگا رہا تھا خریدار ہر کوئی تھا اس کو لوٹ لینے کو تیار ہر کوئی بولی لگا رہا تھا خریدار ہر کوئی تھا اس کو لوٹ لینے کو تیار ہر کوئی آزادیوں کا اپنی یہ بھائیانہ دور اسے وہ چاہتی تھی باندھ لے پھر اس کی دور اسے آزادیوں کا اپنی یہ بھائیانہ دور اسے وہ چاہتی تھی باندھ لے پھر اس کی دور اسے لیکن یہ بات اس کو پتا ہی نہ تھی کبھی ٹوٹے یقین کی دور تو جڑتی نہیں کبھی بہت بہت مواربات علی جناب حریف شیفی صاحب کو